موسیقی یہ مت کہو خدا سے میرے مشکلیں بڑی ہیں یہ مشکلوں سے کہہ دو میرا خدا بڑا ہے آتی ہے آدھی آتوں دوستو اللہ مہ اکوال کی ایک نظم ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود بندے سے پوچھے تیری رضا کیا ہے دوستو اس نظم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں آپ زندگی میں جو بھی بننا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کبھی بھی آپ اپنے کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں کبھی بھی آپ کو ایسا نہ لگے کہ ہم یہ اس لائک نہیں ہیں یا ہم یہ نہیں کر سکتے اللہ بھگوان ہر کسی کو ٹیلنٹ دیتا ہے آپ کو اس میں نکھار کی ضرورت ہے آج کا یہ اپیسوڈ یہ ایک سٹوری اس پہ ادھارت ہے دوستو آج میں ایسے گز سے ملاؤں گا he will give you the full of motivation اور this is something very different for you ہمارے ساتھ سورج سر ہیں سورج سر آپ سب لوگ ان کو جان رہے ہیں کیونکہ آج کل ان کے بارے میں کافی چرچائے ہو رہی ہیں سر نے UPC clear کیا ہے اس بار اور بہت اچھی بات ہے اور اس سے پہلے میں جب دے رہے تھے تو UPC بھاؤن کے باہر بھی میں ان سے بلاتا ان کو میں نے بولا تھا میں دعا کرتا ہوں سورج جی یہاں پہ دوارہ آنا آپ کو UPC بھام بھام نہیں کس اچھ کے لیے آہ after clearing mans آپ یہاں پہ mans انٹرویو دینے آئیں گے یہ میری دعا ہے اور بھگوان نے میری دعا سن لی اور ان کی محنت رنگ لائی سر thank you very much آپ نے مجھے وقت دیا اور سب سے پہلے congratulations یہاں پہ میں آج جینیو آیا ہوں اور ایک ہوتا ہے کہ یہاں پہ سر کی تیاری جو چل رہی تھی وہ دے تھی لیکن کافی ایسے یہاں پہ سٹاف ہے teacher ہے student ہے جنہوں نے ان کی کافی مدد کی ہے اس میں سے کچھ سر آپ آئی ہے یہ سر ہے سر آپ کا نام جی میرا نام نیتیم کمار نیتیم آپ یہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کیا آپ کی زمینہ آئی ہے میں یہاں پہ مینیجر تک پہ کاریئر آتی سنائے کہ آپ بھی UPC تیاری کر رہے ہیں سر ان کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے یہ وہ سورج نہیں جو جمین پہ چلتے ہیں یہ وہ سورج ہے جو آکاس میں چمکتے ہیں اور وہ انہوں نے پروف کیا تو ایک بار بیگ ہینڈ ہمارے ہشٹل کے لیے جوڑ دار تعلیم ہماری دعائیں تو ان کے ساتھ ہمیں سبنا رہے گی ہمیں سبنا رہے گا ہمیں چاہتے ہیں کہ یہ دیس کے لیے کچھ اچھا کریں جو انہوں نے سبنے اپنے سبنے ہمیں سبنے کریں اور ہمارے پورے سمسطشٹاپ کی طرف سے ان کو بدھائیاں بار بار میکتی رہی ہیں ہمیں سبنے ہمیں سبنے پورا سمسطشٹاپ ان کے کسی بھی چاہے وہ کوئی بھی کاری ہو ہمیں سبنے سبنے آتے ہیں سورج جی کے بارے میں کہ کس طرح انہوں نے کہتے ہیں انہوں نے تپشیہ کی محنت کی اور ان کی محنت رنگ لائی جیسا کہ میں نے آپ کو لما اکوال صاحب کے شیر بتایا تھے دنیا میں ہر چیز پوسول ہے اگر آپ شدت کے ساتھ دل کے ساتھ ایمانداری ساتھ کریں سر کی جنرنی بہت ہی سٹرگل فور رہی ہے دو ہزار سترے میں ان کے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے جو ان کو یوں پیسک طرف لکے جاتا ہے اور یہ آئی ایس بننے کی تمنایے رکھتے ہیں اور آج یہ جو تمنایے ہیں بھگوار خدا نے پورا کیا ہے ساری چیزیں بات کروں گے دوستو گھرڑائیے آپ کو ہر ایک چیز آج سورج جی بتائیں گے سورج جی آپ اپنے بارے میں بتائیے آوڈینس جاننا چاہتے ہیں آپ کو بارے میں جیسا کہ آپ سب لوگ میرے بارے میں میں پہلے سے بہت کو جانتے ہیں تو میرا نام سورج جی مہلا گھناج پور کسپا کھوراولی جلہ مینٹری کا رہنے والا ہوں میرا گاؤں بہت پیارا ہے میرے گاؤں میں لوگ بہت پیارے ہیں گاؤں کے لوگ پیارے ہی ہوتے ہیں گاؤں کے لوگوں کا جس سمیں میرا ایکسیڈنٹ ہونے کے باد جو گاؤں کے بچوں نے میرا ساتھ دیا تھا وہ میرے لئے ایک بہت پڑا اس نے کافی زیادہ مجھے موٹیویٹ کیا کیونکہ جس سمیں میں جب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا تھا تب جو میرے گاؤں کے بچے تھے وہ میرے پاس آکے بیٹھتے تھے تو مجھے ان سے موٹیویشن ملا ہے اور ایک میرے بھائیہ ہیں جن کو مینٹو کمار ان کو بولتے ہیں تو انہوں نے مرجے اتنا موٹیویشن دیا ہے کہ کوئی بھی سمجھتا ہے تو بڑی بڑی چیلنجز ہیں لیکن اس کے باب جود بھی انہوں نے بس یہی بولا کہ ٹھیک ہو جائے گا نہیں پرسان ہونا ہے جو ہو رہا ایسا بچھا ہو رہا ہے بہت شورٹ میں آر چونکہ آر آڈیونس بیانا چاہتی یہ ایسا کیا ہوا تھا 2017 میں کس طرح سے کیا مسٹیک ہوئی تھی جو ایک چھوٹا سا چھوٹی گلتی ایک بہت بڑی درگھٹ درگھٹ میں بتل ہو تو مجھے سب سے جو کمی لگی ایک management کی لگی سب اس میں سب سسٹم کی گلتی نہیں اس میں سب کی گلتی ہے یا تو سب کی گلتی یا پھر کسی کی گلتی نہیں ہے تو میرے کافی زیادہ ہونے کے میرا پیر فچلا اور میرے جل سے گر گیا تھا میرا ایمز میں سارا treatment چلا اور ایمز کے بعد میں جنیو آنے کا جو سفر ہے اس بیچ میں میرے ساتھ کافی ہوئی جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میرا بڑا بھائی تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس ہی سمیہ میرا جنیو کا جو ریجل مانتا ہوں کہ میں ایسے گاؤں میں پیدا ہوا ایسے لوگوں کے بیچ پیدا ہوا یعنیو نے مجھے ہمیشہ پیار دیا اور میری خوشی سے زیادہ اصر میں یہ جانتا ہوں کہ جتنا میں خوش ہوں تو مجھ سے کئی ہزار گنا زیادہ میرے گاؤں دوستو UPSC کو اگر آپ سمجھ نہ پائے تو آپ اس مارکٹ میں کوچنگ بازار میں کسٹومر بن کے رہ جاؤوگے یہاں پاٹ 6 سال بیتاؤوگے UPSC is very different دیکھو دوستو آپ کو UPSC کو سمجھ جروری ہے year 2014 میں کوشن نمبر 98 nanoparticle پہ year 2022 میں کوشن نمبر 98 nanoparticle پہ year 2013 میں کوشن نمبر 35 wide lap پہ year 2017 میں کوشن نمبر 35 wide lap پہ یہ سب سیٹ ایک ہی بات کر رہا ہوں year 2013 میں کوشن نمبر 64 cotton کے اوپر تھا year 2021 میں کوشن 64 cotton کے اوپر تھا year 2017 میں کوشن 65 G20 کے اوپر تھا 2022 میں کوشن نمبر 21 پھر سی رائز کے اوپر آتا ہے دوستو UPSC کے prelims کو پاس کرنا ہے UPSC کا prelims بہت باقی case studies کافی affordable price میں ہے کئی quality courses available ہے جو آپ کی جن بنا دیں گے دوستو ایک بار ضرور دلی UPSC سکرٹ کے سب free content کو آپ ایک بار دیکھے گا I guarantee کہ آپ کی prelims کبھی نہیں رہے گی آپ کی منز بھی کبھی نہیں رہیں گی wish you all the best thank you sir آپ پیارے ہیں دل بھی آپ پیار ہے من بھی پیار کریں گی کریں گے sir یہ جو سفر رہا یہ جو درگھٹ نائی ہوئی ٹوٹ جاتے ہیں لوگ rare of the rarest میں کبھی ایسا دیکھا کچھ ایسا ہو بہت exceptional history بنتی ہے کہ اس سے اُبھر کے لوگ کچھ ایسا کرتے ہیں outstanding کی ایک مشال بن جاتا ہے اور اس مثال وہ اپنے example set کیا ہے کب آپ ایسا لگا کیونکہ آپ ٹوٹ چکے تھے ڈی motivate ہو چکے تھے لیکن اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور ایک لمبی چھلانگ لگانے کی کوشش کرتے یہ کیسا لگا trigger point بتائی اور آگے کیا دکھتیں آئیں آپ کو اس overall you पैसिक journey سر جیسا کہ میں آپ کو اپنی چیز بتائیں جو کہ میرے life ہو 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 اس سمیہ تک میرے آنکھوں کے سامنے اندھیرہ تھا کرنا بہت چاہ رہا تھا لیکن کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا تھا پھر کوئی راستہ نہیں دیکھ رہا کہ کریں گے کیا اس کے بعد میں لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اب کیسے میں کروں گا پروار کے لئے بوجھ نہ ثابت ہو جاؤ پتا جی کی بیالت نہیں ہے بڑھا پا ہے اور اس بڑھا پے کے سمیہ میں ان کے دو جوان بیٹے ایک تو بلکل رہے ہی نہ اور ایک ایسا ہو جائے کہ جس کے ہر روز بلکتیو ہو رہی ہے تو یہ ایک باپ کے لئے بہت بڑی بات ہوتی ہے تو یہ ایک آگ جل رہی تھی سینے میں کہ کس تو کرنا ہے اور راستے نہیں ملیتے پھر اچانک سے ایک دن پتہ لگتا ہے جینیو کا دوبارہ س انٹرنس ہو رہا ہے جینیو کا انٹرنس دینا اور جینیو میں سیلیکشن ہو نا میرے لیے سنجیب نی بوٹی کا کام کیا اور جینیو چاہ ہے جینیو کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ آج میں ہوں اور میں ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ جینیو جیسے سنسطان ایم سی سنسطان آئی ایٹی سنسطان دیش کے کونے کونے میں ہو تاکہ جن بچوں کو موقع نہیں مل پا رہا ہے جن کی زندگی میں ابھی بھی اندھیرہ چھایا ہوا ہے جیسے سنسطان دیش کے کونے کونے میں ہو اور ان بچوں کو پورا موقع ملے کے وہ اپنے آپ کو اس مقام پر لے کے آئے اور دیش کا نام اپنے پروار کا نام سب ملے جہاں پہ ریلوے سے ریلیٹیڈ بلک آپ کو ایک اپنے ملے کہ ریلوے میں جو پرولم جس کے شکار آپ ہو ہیں اس کو صدھار نہیں کا موقع ملے تو آپ کس طرح سے اس کو کریں گے سر ابھی میں سسٹم میں نہیں ہوں تو مجھے اس چیز کو اس طریقے سے نہیں سمجھ پایا ہوں کہ میں کیا سیچیزن نہیں اور میں کیا ڈیسی یوں گا لیکن میرا جو موٹیو رہے گا اگر مجھے ایسا کوئی موقع ملتا ہے کہ میں ریل کی کچھ سمجھ سدھار ہوں تو اس ہمیں پر جو صحیح نیڑے لگے گا میں ان ڈیسی زن کے ساتھ میں فیسنل ہوں گا اور اپنا یوکتان دیں لوکل سیٹیز ٹان میں کیا ہوتا ہے کہ بہت رہتے ہیں کوئی کھونچے والا ہو گیا کوئی پانی لے چاہ بہت سارے چیز ہوتے ہیں تو یہ بھی سسٹم کا خیر وہ تو آپ سے بات کر لگ رہا آپ جو بھی ذمہ دار دے آپ صحیح سے اس کا کریان کریں گے سر فیملی میں کون کون ہے آپ کے فیملی میں ممی ہے پاپا ہے میں ہوں ایک میری بہن ہے ایک چھوٹا بہن ہے سر ابھی جینیو میں آپ نے گریشن کے سبجیٹس کی اور اب کیا کر رہے ہیں میں نے جینیو سے اپنا رسیل لینگویج میں بیچلرز کمپلیٹ کیا ہے اور اب میرا ماسٹرز کا فائنل سیمیسٹر چل رہا ہے اور اسی بیچ میں جی ایک ایک سر اپشنیل کی بات کریں اپشنیل کیا تھے میرا اپشنیل سوچولوجی کہا ہے سر یہ بہت تف ہوتا ہے اتنی اتنا لمبا پروسس ہے کہ اچھے دھاراشا ہو جاتے ہیں آپ کے پاس ریسورسی کی کمی ہوگی لوگ کوچنگ جاتے ہیں بکس خیدنے جا رہے ہیں بہت سار چیزیں کرنی پڑتی ہے فیزیکلی بٹ ان سب چیزوں کیسے ہنڈل کی آپ نے کوچنگ ہوگی کلاس ہوگی نوٹ ہوگی لانا لوگ سے بات کرنا موق دینا بہت سار چیزیں ہوتی ہیں جو فیزیکل ایکٹیوٹیز ہوتی ہے اس کو کیسے ہنڈل کی 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 تیاری سر جس میں تیاری شروع کی اس سمیں میرا بہت من تھا کہ میں کوچنگ کوچنگ چاہیے ہوگی تو میں میں شروع میں پریاس بھی کی میں کئی کوچنگ انسٹیٹوٹ کو میل کی میری فائنینشل کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے اور میں میرا من کر رہا ہے آگے جانے کا اپنے سفر میں میں آپ کا ساتھ چاہ رہا اور میں اس طریقے کے کچھ میل کی اور پوزیٹیو ریسپونس بھی آیا ان میں سے انہوں نے مجھے آن لائن ریسورس پروائیڈ کر ریسورس نے مجھے میرے پروپریشن میں کافی ہیل بھی کی سبی لوگ جو ہیں میں دیکھتا ہوں کہ سبی کے مان میں سپنا ہے کہ وہ ایک آئی ایس جو ہوتا ہے سبی کے سپنا ہوتا ہے اور جینو میں آنے والا جیسا کہ میں سمجھ پا رہا ہر بچے کا سپنا ہوتا ہے کہ وہ جینو کے ساتھ ساتھ اس پہا کرے سر لیکن یہ بہت تف ڈیسیزن تھا ایک بہت ٹروم میں تھے اس سے بہار نکلے آپ کو ستھر کیا آگے بڑھنے کوشش کی اور سامنے ایک پہاڑ ہے سو 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 کچھ نہ کچھ ٹرگر پوائنٹ رہا ہوگا آپ اور بھی جا سکتے تھے کچھ اور بھی کر سکتے تھے بہتر لیکن سیویل سیویس ہی کیوں سر کپس آنے کے بعد جب لوگوں کو دیکھا جب جانا کی سیویل سیویس کیا ہے اور جب میں نے اپنی پرابلم کو انیلائز کیا اور میں نے بہت اچھے سے سوچا سمجھا کہ مجھے کیا کرنا میں کس سرکے سے اپنے جیبن کو آگے لے جا سکتا ہوں تو میں نے سب سے مشکل راستے کو چنا کیونکہ اگر آسان ہوتا تو میرے لئے ہوتا ہے انہیں بہت بڑی ہے تو میں نے اس کے بارے پہلے پورا پتا کیا کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے کس سبجیک پہ زیادہ فوکس رکھنا ہے کس سٹیٹی سے کام کرنا ہے میرے کئی سارے سینیر کے ساتھ میں نے بیٹھ میٹنگ کی پورا سٹیڈی بنایا کہ کب کب کیا پڑھ نا ہے کب 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 سمجھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم جنرلی واتس اپ گروپ بنا لیتے میں اکیلا سیلپ سٹیڈی جنیو میں نہیں کر رہا ہوں میرے ساتھ میں قریب پندر سے بیس لوگ اور بھی ہیں جو کہ سیلپ سٹیڈی میں لگے ہوئے ہیں اور ہم سبھی لوگ نے مدلہ ایک ساتھ ہی پرپیشن سٹارٹ کیا لیکن سب میں سب سے یہ سکنڈ ایڈیم ہے سر ہے نا آپ کا سر سکنڈ ایڈیم میں کلیئر کرتے ہیں بہت بڑی بات ہے جب یہ ریزلٹ آ رہی تھے تو آپ کو کیسا لگ رہا تھا آپ کی ایک ایک سپیکٹیشن کیسی تھی ریزلٹ کو لے سر ایک ریزلٹ تیس کو آ گیا مجھے لگ رہا تھا ریزلٹ پچیس کو آ گیا تو میں بلکل ریزلٹ کے لیے تیار نہیں تھا کسی نے بتایا آپ کو چندن ہے چندن نے بتایا چچا ہو گیا چچا ریزلٹ آ گیا ہے تو میں نے بولا کب آیا تو بولا کہ جسٹ ابھی آیا ہے رول امر کیا ہے تو میں نے رول امر بتایا چیک کر کے بتایا کہ بدای ہو ڈی ایم صاف ہو گئے ہو جس سب category میں میں second rank پر ہوں اور اس میں شاید دو seat آئی ایس کا ہی ہے تو اگر آئیس نہیں ملتا تو مجھے مجھے آئی ایس تو مجھے آئی ایس میرے لئے کیا ہے میرے لئے ساری سر آئی ای ای مجھے کچھ بھی ملے گا مجھے کوئی بھی سر ملے گی مجھے لوگوں کے لئے ہی کام کر نا مجھے لوگوں کی پروble سی سننے چاہے میں کسی ایک کہانی سناتے جب بھی میں پریشان ہوتا ہوں میرے پاپا سے کم ہی بات ہوئی ہے میرے جیوان میں لیکن وہ بولتے ہیں کہ راجہ تھا اور اس راجہ کا راج چھین لیا گیا اور راجہ گفہ میں جا کر بیٹھ گیا اور گفہ میں وہ دیکھتا کہ مکڑی ہوتی جال تو میرے پاپا کا ہمیشہ سے یہی میسیج رہا ہے کہ work hard as much as you can and never give up تو میں آپ سب لوگ کو یہی بولوں گا کہ آپ لوگ دیکھو محنت ہم آپی کو کرنی ہے مجھے ہی کرنی ہے کوئی ہمارے بندے کوئی دوسرا نہیں کرنے آرہا تو بہتر ہے زندگی مو رہا ہو سکتا کہ آپ کی بیس سے جیسے لاکھوں لوگ کی زندگی ہی بتل جائے تو you can try hard have passes load مت لو من میں جو آرہا وہ کرو without daily pressure وہ اگر آپ کو pressure دیکھے بولا کہ یہ کرنا تو کیوں کرنا نہیں کرنا نہیں کریں نہیں کرنا لیکن کیوں گول بنانے جو بھی ہم strategy بنانے ہم اس پر پوکر 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 چلنے آنے والے سلام اگر سپلتا بلے گی تو آپ کو ملے گی لوگ سپلتا خوش ہو میرا یہی میسیس رہی بھگوان آپ کو اور بھی ترکی دے اور جتے بھی میں ٹاپر سے مل رہا ہوں this is بیسٹ بیسٹ ڈیس انڈیو اور میں کسپ سے دل سے بہت خوش ہو آج کہ میں تھوڑا اموشنل ہو رہا ہوں بڈ اینیویز میں آپ سبھی کو میسی دینا چاہتا ہوں کہ سر اس طرح کی چنوٹیوں کو دیکھتے واقع بڑھتے ہیں سکھلتا پاتے بیٹا آپ لوگ کر سکتے ہو آپ بچے ان سے بہت کو سیکھ سکتے ہو سر one second thank you very much موسیقی